کیا آپ کی height کم ہونے کے وجہ سے آپ کے دوست آپ کو bonah بلاتے ہیں کیا آپ کی height ہونے کے وجہ سے آپ کے کوئی girlfriend نہیں بن پا رہی کیا آپ کا height کم ہونے کے وجہ سے مالنگ میں آپ کا selection یہ ہو رہا ہے کیا آپ کی height کم ہونے کے وجہ سے army میں آپ کی selection نہیں ہو رہی تو اسی طرح کے commercial آج کل ٹی وی پہ آتے ہیں جس کی height کم ہے وہ پریشان نہیں دیا وہ تو زبردستی پریشان ہو جائے گا یہ تو depress ہو جائے گا تو میرے کچھ دوستوں کے کافی عرصے سے comment آ رہے تھے کہ آپ کی ہائٹ دشان بھائی کتنی ہے اور ان کی فرمائش تھی کہ آپ ایک ویڈیو بنا دو کہ ان کی ہائٹ تھوڑی سی کم جس کی وجہ سے وہ اپنی لائف میں کافی زیادہ پریشان ہو رہے ہیں تو اس ٹوپک پہ ایک ویڈیو بنا دو تاکہ جو ہماری ہائٹ کم ہوگی ہے یا ہماری ہائٹ رک گئی ہے وہ بہتر ہو سکے سو بروز اگر ہائٹ کی بات کریں تو میری ہائٹ ہے 5.9 تو دوستو آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کسی وجہ سے اگر آپ کی ہائٹ کم رہ گئی ہے تو اس کو آپ کیسے بہتر بنا سکتے ہو سو بروز آپ کی ہائٹ کم ہونے کے دراصل دو فیکٹر ہیں جو تو ان میں سے پہلا فیکٹر ہے ایچ جی ایچ جو ایچ جی ایچ کا مطلب کیا ہے تو ایچ جی ایچ کا مطلب ہے ہیومن گروت ہارمونز یہ آپ کی باڈی میں ہارمونز بنتے ہیں جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کی ہائٹ کتنی ہوگی تو اگر ایچ جی ایچ ہارمونز جو کہ آپ کی باڈی میں کسی وجہ سے نہیں بن پاتے جس کی وجہ سے آپ کی ہائٹ تھوڑی سی کم رہ جاتی ہے اور نمبر 2 ہمارا فیکٹر ہے جینیٹکس جینیٹکس ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کی ہائٹ کتنی ہوگی کہ جو بھی آپ جینیٹکس اپنی ممی پاپا ان کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ لے کے آتے ہیں جس طرح آپ کی اپنے والدین کے ساتھ شکل ملتی ہے بعض اوقات کسی کی ناک آنکھیں کان اسی طرح ہائٹ بھی ملتی ہے وہ بھی جینیٹکس کا حصہ ہے جینیٹکس دراصل آپ کی ہائٹ بھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کی ہائٹ کتنی ہوگی لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیرنٹس سے اولاد کی جو ہوتی ہے ہائٹ وہ کافی دفعہ زیادہ ہو جاتی ہے کافی دفعہ اولاد کی جو ہائٹ وہ کم بھی رہ جاتی ہے اس کی پھر کیا وجہ ہوتی ہے اس کی وجہ ہوتی ہے ایک جی ہم تو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہائٹ کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو وہ ٹپس بتاؤں گا تو آگے بڑھنے سے پہلے اگر میرے دوستوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں سو ویڈیو کرتے ہیں سو آج کی جنریشن میں جو ہمارے بچوں میں ہائٹ بڑھ نہیں پا رہی اس کی وجہ بسیکلی یہ ہے کہ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایچ جی ایچ ہارمونز ان کی باڈی میں صحیح طریقے سے نہیں بن پا رہے جس کی وجہ سے ان کی ہائٹ کم رہ جاتی ہے تو ایچ جی ایچ صحیح طریقے سمیت بننے کے وجہ یہ ہے کہ ہمارے نائنٹی پرسنٹ جنریشن آج کی گھروں میں ہی گیمز بجارہ کھیلتی ہے اور ٹین پرسنٹ ہی باہر جا کے فیزیکلی کوئی گیم کر پاتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جو افسرسائز جن بجارہ کرتے ہیں اور زیادہ تر جو ہے وہ پپ جی گیمز اور انسٹاگرام پر لگے رہتے ہیں جن کے وجہ سے ان کے اندر ایچ جی ایچ جو ہے وہ صحیح طرح سے پروڈیوس نہیں ہو پاتا اور کچھ ڈائٹ کے اندر بھی اس طرح کے فرمینز ہوتے ہیں جن کو لینے سے آپ کی ایچ جی ایچ زیادہ پروڈیوس ہوتا ہے لیکن آج کل کی جو جنریشن ہاں وہ صحیح طریقے سے ڈائٹ کو مینج نہیں کر پاتی ہے جس کی وجہ سے ان کی ہائٹ نہیں بڑھ پاتی ہے تو اب آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا ایسے تین ایمپورٹنٹ سٹیپس جن سے آپ کی ہائٹ بہتر ہو سکتی ہے اور اس میں ایچ جی ایچ آپ کا میکسیمم پروڈیوس ہو سکتا ہے تو اب میں آپ کو وہ تین سٹیپس بتانے جا رہا ہوں جو کہ ہیلپ کریں گے آپ کی ہائٹ نیچرلی اس کو گروہ کرنے میں تو ہماری فرسٹ ایکسرسائز ہے یو سٹریچنگ اور نمبر ٹو ہماری ایکسرسائز ہے ہینگنگ جو کہ آپ کو ہیلپ کرتی ہے باڈی کو گروہ ہونے میں تو یہ ہماری دو بہترین ایکسرسائز تھی یو سٹریچنگ اور ہینگنگ جن سے آپ اپنی ہائٹ کو میکسیمم کر سکتے ہیں اور ان کو آپ نے ڈیلی بیس منٹ تک کم از کم کرنا ہے جو آپ کو مدد کریں گے آپ کی ہائٹ کو گروہ ہونے میں نمبر ٹو سٹیپ ہے ہمارے پاس ڈائیٹ ڈائیٹ میں آپ نے وائٹیمنٹ ڈی کو میکسیمم لینا ہے جو کہ ہمارا دود اور انڈے اور ان چیزوں کے اندر ہوتا ہے جو بھی آپ لیں گے اس سے آپ کی ہڈیوں مضبوط ہوں گی وائٹیمنٹ ڈی بیسیکلی آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور آپ کی نشو نمہ میں اضافہ کرتا ہے تو دوستو بڑھتے ہیں آگے نمبر ٹھری سٹیپ پہ وہ ہے ایٹ اور سٹریٹ سلیپ ایٹ اور سٹریٹ سلیپ آپ کو مدد کرتی ہے آپ کی بوڈی کو گروہ ہونے میں تو دوستو آپ کو آٹھ گھنٹے کی ایک سٹریٹ میل لینی ہے جو کہ آپ آٹھ گھنٹے سے تھوڑی زیادہ بھی لے سکتے ہیں جس سے آپ کی جو ہائٹ ہے اس کو گروہ ہونے میں مدد ملے گی اور سٹریٹ سونے کے لئے آپ کو نیچے ضروری نہیں ہے کہ میٹرسز رکھیں ٹھیک ہے آپ نارمل جو ہے وہ بیڈ کے اوپر یا کارپٹ کے اوپر بھی لیٹ سکتے ہیں تو دوستو یہ تین ایسے سٹیپ سے جن سے آپ کی جو گروہ ہے پسند آئی ہوگی اور جن کا کوئی بھی کوئی سٹن ہے وہ کمنٹ میں مجھے کوئی سٹن کر سکتے ہیں اور اس کا انشاءاللہ اس پہ بھی میں ایک ویڈیو بناوں گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ